بلات جلال اور قسم ہے دن کی جب وہ شر ہو جائے وَمَا خَلَقَتْ لَكَرًا وَالْمُنصَى اور قسم ہے اُزَّاد کی جس نے انسانوں کو جس نے نر اور مادے کو پیدا کیا ہے مذکر اور مؤنس کو بنایا ہے آدمی کے اندر برد بھی ہیں عورد بھی ہیں جانوروں کے اندر بھی اسی طرح ہے اللہ خرمارے وَمَا خَلَقَتْ لَكَرًا وَالْمُنصَى اور اِزَّاد کے قسم اس نے مذکر اور مؤنس کو بنایا ہے یقیناً تمہارے اندر جو کوششیں ہیں محنت کرنے کا جذبہ ہے اور طاقت یہ تمہارے اندر وہ سب کی الگ الگ ہیں مختلف ہیں تمام کی کوششیں مختلف ہیں کوئی کوشش کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ میں عالی بن جاؤ کوئی کوشش کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ میں انجینئر بن جاؤ کوئی کوشش کر رہا ہے اس بات کے اوپر کہ مجھے دونوں جہاں میں نیک وقتی کل لیا ہے تو میرا تمام کی کوششیں الگ الگ ہیں تمام کی طبیعات کا بجاز الگ الگیا اسی طرح دو گروہ ہیں ایک گروہ تو حسرمانوں کا ہے دوسرا گروہ کافروں کا ہے اب دو گروہ کے اندر زمین اور آسمان کا پاند ایک لوگوں ہیں جو ایک ذات کو مان رہے ہیں اور ایک لوگوں ہیں جو دو ذات کو مانتے والے لوگ ہیں لیکن اللہ فرمارک انہ سعیم جشتہ کہ تمہاری کوششیں جو ہیں وہ مختلف ہیں اللہ تعالی نے دو گروہ بیان فرمائے ایک گروہ کافروں کا دوسرا گروہ مسلمانوں کا پہلا جو گروہ ہے اس کی بھی تین خصوصیت ہیں اور دوسرا جو گروہ ہے اس بھی بھی تین خصوصیت ہیں پہلا گروہ جس کی تین خصوصیت ہیں یعنی مسلمانوں کا گروہ اس میں یہ خصوصیت ہیں پہلی خصوصیت مسلمان ہوتا ہے ایمان ان کے دل میں ہوتا ہے وہ مومن ہوتے ہیں دوسری خصوصیت وہ اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں تقویٰ ہوتا ہے ہر ایک چیز کے اندر تقویٰ زندگی کا کوئی سا بھی شعبہ ہو زندگی کا کوئی سا بھی کام ہو ہر مور پر تقویٰ اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے بتائے ہوئے کام ان پر چلتے ہیں جو شریعت سے روگنے والی چیزیں ہیں جو شریعت نے منا کی ہیں کل چیزوں سے روک جاتے ہیں تو دوسری خصوصیت یہ ہے تیسری خصوصیتیں جو مال اللہ تعالی ان کو احطا فرمایا ہے اس مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اس مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں یہ مسلمانوں کی تیر خصوصیتیں ہوئی ہیں پہلے خصوصیت وہ مومن ہوتے ہیں ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور دوسری خصوصیت وہ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا اس مال میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں ان پہلے گیروں کی تیر خصوص لیتے ہوئیں پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جس بندے کے اندر یہ تیر خصوص لیتے ہوئیں ہم شریعت پر چلنا اس کے لئے آسان کر دیں گے بندہ کوئی بھی ہو کوئی ساراستے اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی یوں انشاءت فرمات ہے قرآن کریم کے اندر جس راستے کی طرف اروف کرتا ہے ہم اسی راستے کی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی اس کی طبیعت کا محلہ اچھائیوں کی طرف کر دیتے ہیں وہ آدمی اچھائی اچھائی کرتا ہے بھلائی کے کام ہی کرتا ہے ایک بندہ ایسا ہے جو برائی کے کام کر رہا ہے گناہ کے کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی طبیعت کا محلہ کی برائیوں کی طرف ہی پھیر دیتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں فَسَنُ يَسِرُ وَلِلِيُسْرَا ہم اس کے لئے آسان بنا دیں گے اس راستے پر چلنا شریعت کا راستہ جو آدمی اختیار نہیں کرتا اس کو لگتا یوں ہے کہ شاید شریعت بہت زیادہ سخت ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا لیکن جو آدمی شریعت کے قانون پر عمل کرتا ہے اس کو شریعت سے آسان چیز کوئی نظری نہیں آتی جو آدمی اسلام کے قانون کو مکمل اپنا رہا ہو مکمل طور سے ان کی پابتی کر رہا ہو تو اس کو کوئی اور سا نظام پسند آئی نہیں سکتا اور جس آدمی دے اسلام کے نظام کو دیکھا ہی نہ ہو سمجھا ہی نہ ہو پڑھا ہی نہ ہو اپنے ذہن کو اس کو اتارا ہی نہ ہو اسلام سے قانون کو اپنے ذہن میں ملپیس ہی نہیں کیا بس ایسے ہی اس کو تو شریعت پر پر چلنا دشوار ہو گیا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں فَسَنُوا يَسِّرُوا لِلِيُسْرَا ہم آسانی کر دیں گے اس کے لئے اس راستے پر چلنا پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں جو آدمی مسلمان نہیں ہوگا مسلمان کے علاوہ منافق ہوگا فاسق ہوگا یا پھر کافر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کٹیلی کے لوگوں کو بتا رہے ہیں پہلی چیز تو ان کے بھی دین خصوصیت ہیں پہلی چیز تو ان کے اندر ایمانی نہیں ہوگا جو بھلی بات ہوتی ہے اس کو وہ جھوٹلاتے ہیں جو اچھائی کی بات ہوتی ہے اس کو جھوٹلاتے ہیں جو قلمہ لای راہ الا اللہ ہوتا ہے اس کو وہ انکار کرتے ہیں کافروں کا حال دیکھ لیئے پہلی دنیا کنوہ پڑ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے ایک ذات کی عبادت پر ہو بغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو کوئی صفحہ پر چڑھ کر یہی تو دعوت دی تھی نا قولوا لا الہ الا اللہ تفلعون لوگوں کلمہ ہیں مذہب اسلام کے اندر آجاؤ سب کے سب کامیاب ہو جاؤ گے لیکن لوگوں نے اس دعوت کو نہیں مانا تھا تو اللہ اسی کو فرمارے انہوں نے اچھائی کی بات کو بھلا ڈالا اس کو ہکلا دیا ہے سب سے اچھی بات جو ہے وہ سب سے اچھی بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے سب سے بہترین مذہب جو ہے وہ مذہب اسلام ہے اور سب سے چلنے والا راستہ جس راستے کی طرف انسان کو چلنا چاہیے وہ سب سے آسان راستہ جنت کا راستہ ہے تو اللہ فرمارے وقت دا اس نے بھلی بات کو جھٹلا دیا ہے اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے وستغناب وہ بے پروہ ہو جاتا ہے اللہ نے جو قانون بنائے جو چیزیں اللہ نے دنیا کے اندر نافذ کی ہیں ان سے وہ بے پروہ ہی اتھیار کر داتا ہے کہ بس میرا جسم ہے اور میری برزی ہے میری زندگی ہے میں اپنے قانون پر نافذ کروں گا یہ اس کا جو ہے قانون بن جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے وستغناب بے نیاں ہو جاتا ہے وہ آدمی دوسری تیسری چیز اس کے اندر کیا ہوتی ہے وہ کنجوس بھی ہوتا ہے مال اللہ نہیں دیا مال خرچ نہیں کرتا یہ اس کے اندر خصوصیت ہوتی ہے تو یہ تین چیزیں پہلی چیز کیا ہے کہ اس کے اندر سے ایمان نہیں ہوگا دل کے اندر ایمان نافذ کی چیز نہیں ہوگی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ بے پروہ اتھیار کرے گا شریعت کے راستے سے تیسری چیزیں وہ آدمی کنجوس بھی ہوگا اور حدیث پاک مہتا ہے ایک روائیت میں کہ کنجوسی جو ہے وہ نفاق کے علامت ہے بدبختی کے علامت ہے بہرحال آگے اللہ فرما رہے ہیں فَسَنُوا يَسِّرُوا لِلْعُسْرَا تو ہم تنقی والے راستے کو اس لیے آسان کر دیں گے جس بندے کے اندر یہ تین صفتیں ہوگی کہ وہاں آپ کے کنجوس ہو اور پھر بے پروہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے قانون سے اور تیسری چیز دل کے اندر ایمان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے میں نے بھی بتایا نا کہ اگر کوئی بندہ شریعت کے قانون پر چلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے شریعت کے قانون آسان نظر آتے ہیں اور جو آدمی شریعت پر عامل کرنا ہی نہیں چاہتا تو اس کے لیے شریعت کے قانون جو ہوتے ہیں وہ بہت سنق نظر آتے ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں جس جو آج ہی شریعت کے قانون پر چلنا چاہتا ہے ہم اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں اور جو شریعت پر نہیں چلنا چاہتا تو ہم اس کے لیے تنگی کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں لیکن وہی تیرا دل اگر نہیں چاہتا جنت کے راستے پر چلنے کے لیے اور تو چاہتا ہے کہ جانب کے راستے پر چل تو پھر ہم اس راستے کو ہی تیرے لیے آسان کر دیں گے پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اس صورت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کل قیامت کے دن نہ تو اس کا مال کام آئے گا نہ اس کے لشتاد کام آئے گی نہ اس کے جو اور چیزے کام آئے گی اللہ اسے کو فرما رہے ہیں جب چہنم کے گھڑے میں دھکیرہ جانے لگے گا تو نہ تو اس کا مال اس کو کام آئے گا اور نہ اس کی چیزوں اس کو کام آئے گی سب سے وہ پہنی آد ہو جائے گا مال کہے گا میں تیرا مال نہیں تھا اور اولاد کہے گی میں تیرے اولاد ہی نہیں تھی کیونکہ جانتب میں جا رہا ہے نا انسان سختی کی طرف جا رہا ہے تو سب آدمی جو ہوتے ہیں چاہے مولاد ہو چاہے نشدار ہو اور چاہے کوئی بھی آدمی ہو تو وہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں بلائی قسم ساجی ہوتے ہیں نقصان کو کوئی ساجی نہیں ہوتا تو اللہ بھی فرما رہے ہیں جب وہ جانتب کے گھڑے پر دکھیلہ جارے لگے گا تو اس کا ماروس کو کوئی کام نہیں آئے گا آگے اللہ نے فرمایا ہمارے ذمہ تو راستہ بتلا دینا ہے ہم نے تو راستہ بتلا دیا راستے پر کیسے چلنا ہے وہ بھی بتلا دیا ہم نے ہر زمانے کی کتاب کو نظر کر دیا سعید کو نظر کر دیا ہر زمانے میں رسول کو بھیج دیا اور پھر آخر میں پہنم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوظ فرما دیا تاکہ ان کو جا کر سمجھا دیں کہ اچھائی کا راستہ چلو اور مرائی کا راستہ کو بلکل چھوڑ دو اور پھر اللہ فرما رہے ہمارا جو کام کا ہم نے تو اس کام کو مکمل کر دیا ہے پورا کر دیا ہے جو آدمی دنیا کے اندر گناہ کے کام کر رہا ہے جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے نا فرمانی کر رہا ہے جو آدمی مال کا لارش اس کے دل کے اندر ہے یہ سب کے سب کام ہوتے ہیں اللہ کے نا فرمانی مال کے لارش میں انسان شادی کر رہا ہے تو اس بھی دکھاوا کر رہا ہے اللہ کے نا فرمانی ہے خرج کس کو کر رہا ہے مال کو کر رہا ہے انسان حج پر جا رہا ہے اس میں دیا کاری کر رہا ہے حج پر جانے کے ساتھ سب سب کو بتا رہے کہ میری ڈینٹ فکس ہو گئی ہے میری تاریخ آ گئی ہے میرا جو ہے پرفارم آ گیا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہے بس سب کو بتا رہے ہیں اور پھر دیا کاری اس کے اندر ہو رہی ہے دکلاوہ اس کے اندر ہو رہا ہے تو مال خرج کر رہے ہیں سواب کے حاصل نہیں ہو رہا ہے اسی طرح آدمی جو ہے اور بھی جگہ مال خرچ کر رہا ہے صدقہ زکاة خیرات نکال رہا ہے زکاة باجبہ نکال رہا ہے زکاة میں نے نکال دی اور زکاة نکالنے کے بعد ہم اس کی جو ہے نشون ماں کر رہے ہیں اس کی شعورت کر رہے ہیں میں نے تو اتنے لاکھ روپے کی زکاة نکال دی ہے میں نے اتنے کروڑ روپے کی زکاة دی ہے ایسی زکاة نکالنے کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں اللہ نے آپ کو مال دیا تو آپ کو پر زکاة دی فرز دی زکاة دی کر رہے ہیں اللہ پر یہ حاصل کر رہے ہیں یا آپ کسی غریب کو زکاة دے رہے ہیں وہ آپ کے پاس پانگنے کیلئے آئے تھا کہ آپ مجھے زکاة دے رہے ہیں آپ کسی غریب پر زکاة کا حاصل تھوڑے کر رہے ہیں یہ اس کا حق تھا اس کو حق مہنچا رہے ہیں اور کل قیامت ہی تھی اس حق کے بارے میں ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اور آخرت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں دنیا نہیں ہے تاکہ اگر میں اللہ کے راستے پر چلوں گا تو دنیا چھوٹ جائے گی ایسا بلکل نہیں ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ دنیا مل جائے تو دنیا بھی تو ہمارے کٹرول میں ہے اور اگر وہ چاہتا ہے یہ کہ آخرت مل جائے تو پھر آخرت ہی ہمارے کٹرول میں دونوں چیزوں کا معنی میں ہی ہوں اگر تم چاہتے ہو دونوں چیزیں مجھے مل جائیں تو پھر میری ادار اور میری اتباع کرو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو ابھی آئی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی زندگی گزاری ہوئی زندگی کے راستے پر چلو پھر آگے اللہ فرمارے ہم نے تو تمہیں خبردار کر دیا ایک دڑکتی بڑکتی ہوئی شعرم آتی ہوئی آگ سے اللہ تعالی نے جانم کیار کر رکھی ہے اس میں منافق بھی جائیں گے فاسد بھی جائیں گے فاجر بھی جائیں گے اور کافر جائیں گے تو اللہ فرمارے ہم نے تو دڑکتی بڑکتی آگ میں تیار کر رکھی ہے اور تمہیں اس آگ سے خبردار کرنا ہے کوئی آگ کی فساد آنے والا ہو ایسا کہ آج کل کا زمانہ ہے ٹیکنولوجی کا زمانہ ہے کوئی بارش آنے والی ہو یا پھر کوئی آپت آنے والی ہو سمندروں کے ذریعے سے تو پہلی ہی الٹ کر دیا جاتا ہے کہ دیکھو کہ پانی آنے والا ہے اتنا پانی آنے والا ہے تو اللہ بھی فاندر دکھنا رنگ لازدہ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن تم جاندک کے دردادے ہوں گے اس کے آنے سے پہلے پہلے کمردار کر رہا ہے ہم نے ایک لکتی بڑکتی آگ دیار کر رکھی اس سے بچ جاؤ آگے پرمارے ہیں لائیس لاحاصل الاشقان اس آگ کے اندر کون داخل ہوگا اللہ فرمارے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا بکبت آدمی ہوگا کون ہے سب سے بڑا بکبت آدمی دنیا کے اندر سب سے سچے لوگوں میں سے سب سے نیک لوگوں میں متقیل کے امام جو ہیں وہ عدت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کون تھا متقیل کے جو امام ہے امیعہ و رسولوں کے معاق کون ہے عدت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح بکبتوں کا جو امام ہیں جو شقیل لوگوں کا امام ہیں وہ ابو جہل میں تھے تو اللہ فرمارے ہیں جو سب سے بڑا بکبت تھے وہ جانتے ان کے اندر داخل ہوگا بعض لوگوں تو کہتے ہیں اس سے مراج ابو جہلے اور پھر تمام کو یہ حکم عام ہے جو نافرمانی کرے گا بہرحال وہ شقیل اسی کا بھائی بن گیا اور پھر وہ جانتے ان کے اندر داخل ہوگا آگے اللہ فرمائے جس نے بھی جھوٹا مانا نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی قرآن کی آئیت ہے وہ جھوٹا مانا نبیوں کی باتوں کو جھوٹا مانا اور جس نے بھی روکردانی اختیار کی شریعہ سے تو وہ کہا جائے گا بھائی جہنم کے اندر جائے گا پھر آج اللہ فرمائے اور جو آدمی تذکیہ کر لیا اپنے نفس کا متقی ہوگا وہ کہاں داخل ہوگا جنت کے اندر داخل ہوگا یہ آیت حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے نازل ہوئی بیغفر محفظ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلقہ سے ایک اشارہ دیا اپنے غلام حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرانے کا حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے جو بڑا فتین آدمی تھا فتنا پرور آدمی تھا اور بڑا ظالم آدمی تھا قصے مشہور ہیں کہ اس نے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستایا ہے تو بیغفر محفظ الرسول اس کا غلام تھا حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام تھے ستائے جاتے تھے مسیمتوں کے اندر گرفتار کیے جاتے تھے نبی علیہ السلام مہاں سے ایک دن گدرے بہت زیادہ ترس آیا حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اسلام کے لئے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ستائے دارا ہے یہ اشارہ حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ کے نبی اللہ کے محبوب چاہتے ہیں کہ بلال آزاد ہو جائے تو فوراں حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بکخلف کے پاس گئے اور جا کر کہاں میں بلال کو آزاد کرانا چاہتا ہوں کیا قیمت لوگے کہ تاز یہ فتاز نام تھا یہ کوئی آپ نام ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر غلام تھا اس کے پاس دس ہزار دینار تھے دس ہزار دینار تھے اس کے پاس اور جائدار اس کے پاس جانبر وہ علائدہ تھے غلام کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ پیششتی گئی کہ اگر آپ وہ غلام تو اس کی تمام جائدار مجھے دے دیں تو میں بلال کو آداز کروں گا اب اتنی جائدار کوئی دے سکتا ہے آج بھی کئی ملئن ڈالر بنیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے فیصلہ منصور ہے مجھے تجارت منصور ہے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کرا دیا اور پھر یہ ہے کہ حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ شاید یہ اپنے کام کے لئے مجھے آزاد کرنا ہے تو حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ وہ نے کہا کہ ابو بکر تو مجھے اپنے کام کے لئے آزاد کروا رہے ہو فرمایا کہ اپنے کام کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لئے تو میں آزاد کر رہا ہوں تو پھر اسی حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ دین کے خدمت کے لئے لگ گئے تھے اور پھر اس کے بعد ایک مقتب وہ تھا وہ بکہ کے اثر ظلم و ستم برداشت گیا اور تیرہ سال تک مستقل ظلم و ستم برداشت کرتے رہے پھر جب نبی علیہ السلام مدینہ منبرہ پہنچے اور وہاں کی عیش آئی وہاں کی عشدیں محسوس ہوئیں اور پھر وہاں جو اللہ تعالیٰ نے آرام دیئے راہتیں دیں محصر ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر عدد نبی علیہ السلام کے اس قادمے خاص عدد بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منبرہ کا محصر بنا دیا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما رہے تو اتنا بڑا مقام پھر اللہ تعالیٰ نے عدد بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تو میران اللہ فرما رہے ہیں کہ انقریب داخل ہوگا اس میں کون متقی متجدلیوں کا امام داخل ہوگا یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرادے اور جو نیک کام کریں گے وہ لوگ مرادے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدد بلال عبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا ایک روایت تو ملتا ہے سات آدمیوں کو حضرت بن علیہ وآلہ تعالیٰ انہوں نے آزاد کرایا حضرت ابو کا صدیق نے آزاد کرایا جو اسلام کے لئے تختہ ادار زار پر چڑھے ہوئے تھے جن کو غفارت ہوئے مسئیبتوں کے اندر کی رفتار انہوں کو کر رکھا تھا حضرت ابو بکن نے ان کو آزاد کرایا اور اس کے علاوہ بھی بیٹھ دیا گناہوں کو رونڈیوں کو حضرت ابو کا صدیق نے آزاد کرایا اسلام کے خاطر بہت زیادہ قبانیہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے مجھ پر جتنا احسان کیا میں نے تمام کے تمام کا بدلہ چھکا دیا ہے لیکن ابو کا کر صدیق کا بدلہ اللہ چھکائے گا وہ اسے چھکائے نہیں جا سکتا دیکھئے کتنی بڑی بات ہے ایک مرتبہ جب آنے والد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سن کر حضرت ابو کا صدیق رونے لگے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی میں اور میرا تمام مال وہ آپ کے لئے قربان اللہ برو کبیرہ کیسی محبت ہوگی کیسی عقیدت ہوگی کیسا خلوص ہوگا کیسا عیش ہوگا نبی علیہ السلام سے کیسی مسئیبتیں اُر کے اوپر آئی ہیں ادھر آور صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیف دی جا رہی ہیں بکہ کے اندر حضرت ابو بکر پیچھ میں آجاتے ہیں کہ ان کو مسدہو اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ تیم دن تک ہوش نہیں آیا اور جیسا ہی ہوش آیا تو ماں سے پوچھتے ہیں ماں مجھے بتائیے نبی علیہ السلام کے کیا حال ہے ان کی طریعت کیسی ہے کیسا عیش ہوگا ان کو کیسی پیار ہوگا نبی علیہ السلام سے کیسی معبت ہوگی کہ اس معبت کو نبی علیہ السلام کی معبت کو اللہ تعالی نے قرآن میں بھی نکر فرما دیا یہ جو آپ کا ساتھی ہے یہ ضرور بھی ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا جو اپنے مال کو جو ہے اس وجہ سے خرچ کرتا ہے تاکہ وہ بات ہی حاصل کر لے جب بفار کے دمیان یہ بات پتا چلی کہ عدت ابو بکر نے بلال کو آزاد کرا لیا تو کہنے لگئے کہ بلال نے اس پر کوئی احسان کیا ہوگا اس وجہ سے جو ہے اس نے آزاد کرا دیا احسان کا بدلہ اتار دیا اللہ فرما رہا ہے اللہ جواب دے رہا ہے اس چیز کا اس نے احسان کا بدلہ نہیں چکایا اور بلال نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا جا بلکہ وہ تو کیا کر رہا ہے اپنا مال خرچ کر کے پاکیز کی حاصل کر رہا ہے پاکی حاصل کر رہا ہے وَمَا لِعَعَدْ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَا إِلَّا بْتِغَا وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْ فَيَظَا اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں اس کا وہ بدلہ چکا ہے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اللہ کی حجردی حاصل ہو جائے اللہ خود سے راضی ہو جائے وَلَسَوْ فَيَظَا اب اللہ کتنے پیانے انتاز میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بھی نہیں رضا چاہتا ہے جو مجھ سے راضی ہو گئے اللہ خود پر کبیرہ کیسا ہوں آتی ہوگا کیسا اس نے اسلام کے خواہد جو قربانیہ دی ہوں گی کیسا ہوں کا عشق ہوگا نبی علیہ السلام سے کیسا ہوں کو پیار ہوگا اسلام سے کیسا ہوں کو محقت ہوگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ خود ان کی صفائی دے رہا ہے کہ اس نے مال کو خرچ کیا ہے وہ اپنی پاکیز کی لئے خرچ کیا ہے تاکہ وہ باگ ہو جائے اور اس کا اس پر کوئی بدلہ بھی نہیں ہے وہ بدلہ نہیں چکا رہا ہے وہ احسان نہیں کتلا رہا ہے بلکہ صرف اور صرف اس کا تو ایک ایک چیز ہے ایک اطلب ہے وہ ہے اللہ اس سے راضی ہو جائے وَلَسَوْ فَيَرْسَا اور ہم بھی اس سے ان قریب راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ان سے راضی ہو گئے بہرحال ہمیں اس سورت سے پتہ چلتا ہے کہ مال جائدادی کام آنے والی چیز نہیں ہے آخرت میں کام آئے گا تو انسان کا اپنا عمل کام آئے گا اپنی کوشش کام آئے گی اپنی معنیت کام آئے گی اس کے علاوہ مہم مہدورت چلنے والا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربانی آدرا ہم کرنے والا ہے واللیلی جدا یلشا قسم رات کی جب اچھا جائے والنہاری ادھا تجلہ قسم دن کی جب روشن ہو جائے وما خلق وذکر والنسا وقسم ازاد کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا انسا اے توشتا یقینا تم سب کی سب کی کوششیں مختلف ہیں بہرحال جس نے خرج کیا اپنے مال کو وطق اور تقوی اختیار کیا وصدق بالحسن اور پھلی بات کو سچا جانا فسنو یسر تو ہم اس کو صحیح راستے اور سچے اور آسان کر دیں گے اس کے لئے راستہ وامبام بخیرا وستانا اور بہرحال جس نے کنجو سے اختیار کی اور بے فروا ہو گیا وقت تب بالحسن اور اچھی بات کو جھٹلایا فسنو یسر تو ہم سنگی کا راستہ اس کے لئے آسان کر دیں گے اور کوئی کام نہیں آئے گا اس کا مال جو جان ہم میں پھیکا جائے گا ہمارے ذکر میں تو راستہ بتلا دینا ہے اور ہمارے لحال میں دنیا اور آخرت کی کنجی ہے فاندر تو کم نار انت لط تو ہم نے دیکھتی اور تڑھتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا آئے خبردار کر دیا ہے لا يسلاحا اللہ الاشقا نہیں داخل ہوگا اس میں مگر شقی لوگ بدبخت لوگ اللہی کندبوت اللہ جن لوگوں نے جھٹلایا ہے اور نافرمانی اختیار کیے وہ سیجنب والعدقا اور جہنم سے آزاد ہو جائے گا متقی آدمی اللہی یوٹی مالہو یتزکا جس نے خرچ کیا اپنے مال کو اس وجہ سے کہ پاکیز کی حاصل کر لے وَمَا لِقَعَدٍ عِنَدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجزَا اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا وہ بدلہ اُتارے إِلَّا اَبْتِغَا اَبْتِغَا